مہیلہ لوٹر مہیلہ کے بچنے کے چانسے سے ایک پرسنٹ بھی نہیں تھے مہیلہ کہیں راستے میں دم نہ توڑ دے یہ سوچتے ہوئے ڈکٹر ارچنا شرما نے ایک بھلائی کا کام کیا اور یہ ڈیسیزن لیا کہ وہ ڈیلیوری کریں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ڈیلیوری کے دوان بچے کو وہ بچا پائیں مہیلہ کو پی پی ایچ کامپلیکیشن کے کارن وہ نہیں بچا پائیں اور اس کے بعد مہیلہ کے مرتفع ہو گئی ایک طرف ڈکٹر ارچنا شرما نے کوشش کی کہ وہ ایک انسانیت کے ناتے یا بھلائی کا کام کریں وہیں دوسری طرف ان کے اوپر 302 کی دھارہ لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ اس مہیلہ کی مرڈرر ہیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گیار ارادتن ہتیا ہے سیدھا یہ کہا گیا کہ وہ ایک مرڈرر ہیں انہوں نے ہتیا کی ہے اس کے بعد وہ اتنے زرہ ڈپریشن میں چلی گئی کہ ان کے بعد کوئی اور چارہ نہیں بچا پورے ماملے میں بی جے پی گہلوت سرکار پر آروپ لگا رہی ہے گہلوت سرکار بی جے پی کو گھیر رہی ہے پردیش بھر میں ڈکٹر اور الگ الگ سنگٹھن آندولن پر اتر آئے ہیں انڈین میڈیکل ایسوسیشن راجستان کے آوان پر چوبیس گھنٹے کے بند کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد ڈلی میں ستھت ایمز میں ریزیڈنٹ ڈکٹرز نے ڈکٹر اچنا کی موتپل کالے ریبن باندھ کر ویرود پردیشن جاری گیا ہے پردیش کے مکہ منتریاں گہنا ہے کہ پورے ماملے کو گمپیٹتا سے لیا جائے گا پریجنوں نے ستھانے نیتاؤں پر ماملے میں دباو بنانے کا آروپ لگایا ہے ڈکٹر اچنا کی حور بات کی جائے تو وہ بہت ہی بہترین ڈکٹر تھی گائنکولوجسٹ تھی اور ساتھی ساتھ گولڈ میڈلسٹ تھی لیکن سوچی ایک طرف کو بھلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ سوچتی ہیں کہ میرا پیشنٹ کہیں راستے میں نہ مر جائے اس لیے وہ ڈیلیوری کرنے کا فیصلہ لیتی ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور ایسے میں اگر پیشنٹ کامپلیکیشن کے چلتے اپنی جان گوا دیتا ہے تو انہیں مرڈر گوشت کر دیا جاتا ہے آخر ایسا کیوں کیا گیا آپ کو بتا دیں جب میرے پرکٹر ہیں ان کے پتی نے کمپیر آروپ لگائے ہیں اور یہ بتایا ہے کس طرح سے ستھانی نیتاؤ نے دباو بنایا اور دباو کے چلتے پولس نے آنن فانر میں سیدھا 302 کا مقدمہ دائر کر دیا جس میں اس پورے معاملے کو نیگلیجنسی بتایا گیا حالکہ یہ نیگلیجنسی نہیں کمپلیکیشن تھی جس کے چلتے پیشنٹ کی دیتھ ہوئی لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ آئے دن ڈاکٹرز پر اسی طرح کی مار دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آواز اٹھانے کی بجائے لوگ ڈاکٹرز کو گھرندے رہتے ہیں اور ایسا ہی کچھ راجستان میں ہوا جہاں ڈاکٹر آریجنہ نے سوچا کہ کسی کی بھلائی کر دی جائے اور بھلائی کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ ان کے اوپر 302 کا چارج لگا دیا گیا پورے معاملے پر آپ کی کہہ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسی طرح کی زیادہ درین اور بیٹ شوڑ درینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچ سا رہی ہے ہمارا ہر لیٹس ٹوڈیٹ